بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے بزرگوں میں ایک اللہ والے وزرے ہیں ان کا نام تھا مولونا مملوک علی رحمت اللہ مملوک علی یہ سر سید احمد خان کے بھی استاد تھے اور بڑے بڑے اور بزرگوں کے بھی استاد تھے مولونا مملوک علی صاحب رحمت اللہ ہدایت النحو ایک کتاب ہے کس درجہ کی ہوتی ہے بھائی پہلے درجہ کی عالم بنتے ہیں نا تو نحو کی کتاب پہلے درجہ کی ہوتی ہے انتہائی غبی تھے غبی کہتے ہیں کند ذہن یعنی جس کے ذہن میں کچھ چیز آتی ہی نہ ہو جس استاد کے پاس پڑھنے جاتے دو چار دن پڑھتے کر بابا چل میرا دماغ نہ چاٹ کسے اور کے پاس جاؤ وہ ساتھ چھوٹی کروا دیتا پھر اس کے بعد جاتے تو وہ بھی کہتا پڑھنے والا ہے نہیں چھوڑ مزدوری کر کوئی یا کوئی دکان کسی بنیہ کی دکان پر ٹھائر جائے یوں کر تو نہیں پڑھ سکے گا پھر کسی اور جگہ جاتے کسی نے بتایا حضرت شاہ عبدالعز عزیز محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ ہیں اللہ والے ہیں شاہ والی اللہ کے بیٹھے ہیں بڑا وچہ وہ خاندان ہیں تو وہاں جا تو ان کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں عزیز شاہ صاحب نے دیکھا مرے کہ جی میں سبق ایسے ایسے پڑھتا ہوں ذہن کمزور ہے کچھ ذہن میں آتا ہی نہیں تو آپ مجھے پڑھا دیں گے اور میں کل آنا ہمارے پاس ہم کتاب بھی لے آنا ہم پڑھائیں گے اور ناہو کی کتاب بھی لے گئے انہوں نے ایک سبق پڑھایا اور فرما لے کہ جا اب جس سے پڑھے گا تجھے بلا بلا کے پر پڑھائیں گے ایسے ہیرے سے دیکھنے لگے کیسی بات ہے ایک سبق پڑھایا سنا نہیں اگلے بھی تو پڑھا دیتے اتنا جب اگلا دن ہوتا تھا کام فارغ ہوتا تھا کچھ آتا جاتا ہی نہیں تھا تو فرمایا ہم نے پڑھا دیا ہم نے پڑھا دیا اور جہاں جائے گا تو یہ سارے پڑھائیں گے چلے گئے وہ اسادزہ جو کہہ چکے تھے کہ اس سے کچھ نہیں آتا اور یہ کبھی نہیں پڑھ سکتا پھر بلا بلا کے منت کرتے تھے اس طالب علم کو ہمارے پاس بھیجو ہم اس کو پڑھائیں گے اور اس کی وجہ سے ہماری کلاس جو ہے اس کی شان و شوقت ہوگی اتنا ذہین بچہ ہے اتنا اکلمند طالب علم ہے اور اتنا ابقری طالب علم ہے تو موسٹ ابقری طالب علم ابقری کا انگلیش میں موسٹ جینئس کہتے ہیں ابقری کا نا انگلیش میں کیا لفظ کہتے ہیں یہ اتنا بڑا طالب علم ہے کسی نے پوچھا یہ ایک دم انقلاب کہاں سے آیا آپ کیا سے کیا ہو گئے کیا تھے کیا ہو گئے آتا جاتا کتنی تھا اب علم یہ ہے علم ہے اس کا سمندر ہے اس کا بحر بے قرآن ہے ایسا علم کشتی کنارہ ہی نہیں ہے اس مختصر سے بات گئی مختصر سے بات گئی فرمانے لگے میں جگہ جگہ پھرتا رہا پھرتا رہا پھرتا رہا میری اندر طلب تھی اور تڑپ تھی اور اس طلب اور تڑپ کو اس استاد نے پہچانا میری طلب پورے جوبن بھی تھی استار کی توجہ پورے جوبن بھی تھی طلب اور توجہ جاں ملی اللہ نے دل کے دماغ کے پردے کھل دی پہلی چیز کیا طلب تصویخانے میں رہ کے طلب نہیں ہے تصویخانے میں رہے کہ طلب نہیں اس دن خدمت والا ساتھی میں نے کہا آپ نظر نہیں آتے کہ ارے گھر کام ہوتا ہے اوہ میں نے کہا چپٹر کلوز ہو سکتا ہے یاد رکھئے گا طلب ہو اور پھر کوئی توجہ والا مل جائے کہتے ہیں شالہ تیکو کو نظر لگے کہیں دی شالہ تجھے کسی کی نظر لگ جائے نظر بری لگتی ہے تو کیا اچھی نہیں لگتی ہے بری نظر لگتی ہے کھا جاتی ہے بندے کو اچھی بھی لگتی ہے ہاں کسی کی اچھی نظر لگ جائے اور اسی کو توجہ کہتے ہیں اور اسی کو دھیان کہتے ہیں اور اسی چیز کو کہتے ہیں دل کے دنیا آباد شاد اور روشن ہو گئے ہیں لیکن پہلی چیز طلب ہے لَيْسَ الْإِنسَانَ إِلَّا مَاسَا انسان کی کوشش اللہ کہتا ہے تو پہلی پوری کر اپنی طلب دکھا اپنی طلب تڑپا اپنی طلب کے انگاروں کو دہکا اس کے شولے نکلیں پھر ہم ایک ایسا رہبر بھیج دیں گے جو تھوڑا سا تھوڑا سا دودھ کی ایسی جاگ ڈالے گا ہاں دائیوالا کیا کرتا ہے پہلے دودھ تڑپاتا ہے گرماتا ہے ہاں گرمانے کے بعد پھر اسے اپنی کونڈوں میں بھرتا ہے ہلکی سی جاگ لگا دیتا ہے اور پھر بازوں کا جاگ نہیں لگاتا کونڈوں میں دہی کا مزاج اور ذوہ کتنا بھر چکا ہوتا ہے مٹی کے کونڈوں میں اس کے انگ انگ میں خود دہی ہوتا ہے دودھ بھر کے رکھ دیتا ہے دہی بہترین جم جاتا ہے طلب ہو اور ادھر کسی فقیر کی توجہ ہو اور توجہ کیسے لی جاتی ہے توجہ دی کم جاتی ہے لی زیادہ جاتی ہے توجہ دی کم جاتی ہے لی زیادہ جاتی ہے اعتماد پہ توجہ ملتی ہے عشق پہ توجہ ملتی ہے اعتماد پہ اور عشق پہ توجہ ملتی ہے وہ ان شخص تھے جو بڑی بڑی ہستیوں کے خود استاد بن گئے اور اس سے پہلے عالم یہ تھا کہ استاد پڑھانے سے انکاری تھے کہ اس کو لے جاؤ یہ بچہ ہمارے قابل نہیں ہیں تو کئی مزدوری کر جا کئی بنیہ کی دکان میں جا کے کھڑا ہو جا کوئی مہینے کا روپیہ سوہ روپیہ توجہ مل جائے گا تیرے گھر کا گزارہ چل جائے گا لیکن انہوں نے اپنی طلب نہیں چھوڑی طلب نہیں چھوڑی بے چینی نہیں چھوڑی مجھے کچھ نہیں آتا میں کسی قابل نہیں ہوں پر طلب نہیں چھوڑی یاد رکھئے گا اللہ پاک جل لشانہو کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے میرا رب کسی کی محنت کو کسی کی مزدوری کو اللہ ضائع کر دے نہیں ضائع کرتے نہیں ضائع کرتے نہیں ضائع کرتے اللہ پاک نہیں ضائع کرتے بالکل ضائع نہیں ضائع کرتے اللہ بڑا کریم ہے اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے قدردان رب ہے لا یزیو عجر کیا ہے ان اللہ لا یزیو بولو کیا آئے تھے بھائی حافظ بیٹھے ہو میرا ساتھ دیا کرو چلو کسی طرح جاگ جگہ ہے ہو بھی ہو جائے اللہ کہتے ہیں ان اللہ لا یزیو عجر المحسنی یا میں کسی محسن کی عجر کو ضائع نہیں کرتا اب گھر سے چلے طلب کے ساتھ اب گھر سے چلے طڑپ کے ساتھ اب گھر سے چلے بیچینی کے ساتھ رب طلب کو طول رہا رب طلب کو دیکھ رہا کعبہ کے اندر تواف کرتے ہوئے کتنے ایسے ہیں جو مہرے لگوا کے آ جاتے ہیں اور ہمیشہ کے لئے اللہ ماف کرے کیا سے کیا بن جاتے ہیں ہاں میں حج بجاتے بڑا ڈرتا ہوں بہت ڈرتا ہوں اللہ ماف کر دے کہتا ہوں مولا قبول بھی کیا رکھ قبول بھی کیا رہا اس نے کہا جی میرے پیسے دینے ہیں حساب ہے اس نے کہا آپ تو لے گئے تھے دو بیٹے کھڑے تھے اس نے کہا کہ ہاں ہاں آپ فلا وقت میں نہیں لے گئے تھے ہم نے کہا تھا آپ دسکت کرتے ہیں آپ کا فون آ گیا تھا یہ ہو گیا تھا آپ نے دسکت نہیں کیا کہتے ہیں جی میں تو نہیں لے گیا تیسرا بڑا کھڑا تھا چھوٹا اس نے کہا ابا جی نہیں لے گئے تھے آئے تھے آپ نے دینا چاہا تھا یہ چلے گئے تھے قادم بعد میں لے لوں گا انہیں دیں اس کو دیکھ کر کہنے لے گا بیٹا اس کو اس سال حج پہ بھیجو آپ گم ہو گئے میری بات سنکے بیٹا اس کو اس سال حج پہ بھیجو تاکہ یہ ہماری طرح ہو جائے ہمارے معاشرے میں ہاجی کا جھوٹ مشہور ہے پتہ نہیں آپ نے سونا یا نہیں سونا خامن بھاجی دا تے کود ہاجی دا خامن بھاجی بھاجی کہتے ہیں سالن بھجیا ترکاری سالن خامن بھاجی دا تے کود کود کہتے ہیں جھوٹ کو انہیں کہے بیٹا اس کو حج پہ بھیجو بے طلبی کا حج لفٹ پہ کھڑے تھے لفٹ پہ کھڑے تھے تو وہ ایک اللہ والے ہیں سید جویز سین شاہ سا فیصلہ بات وہ بھی کھڑے تھے ایک بابا نا لفٹ کا عالم یہ تھا لفٹ چھوٹی بلڈنگ بڑی سامان زیادہ کمرے کمرے الارٹ ہوئے آپ کا کمرہ نمبر یہ ہے اور ہر بندے کی چاہت ہے کہ میں اس کمرے میں پہنچوں بابا اکیلہ کھڑا آخر بابے نے گالیاں دینی شروع کر دی اپنے بیٹوں کو اپنے گھر والوں کو کہ مجھے حج پہ کیوں بھیجا تھا یہ حج مجھے بتائیں امت کے لئے کیا فیصلے کروائے گا اس شخص کے لئے کیا فیصلے کروائے گا اللہ والے تھے ایک اللہ والے وہ کل حج کے لئے آتا تھا فرماتے تھے نہ جا نہ جا حج پہ نہ جانا حضرت میں حج پہ جاؤں میری زندگی فرمایا کبھی سال چھ مہینے کسی درویش کے پاس لگا لے پھر حج پہ جا کے اپنی اور اپنی نسلوں کے لئے امت کے لئے فیصلے کروا کے آئے گا اگر سال چھ مہینے کسی فقیر کے ساتھ نہ لگائے اپنے اور اپنی نمت کے لئے رزق عزتوں صحتوں امانتوں کے دروازے بند کروا کے آئے گا حج پہ تو ٹھپے لگتے ہیں مہرے لگتی ہیں پہلی چیز طلب ہے اس کے اندر طلب کتنی ہے اس کے اندر طلب کتنی ہے جب طلب اور طلب ہوتی ہے اس طلب اور طلب پہ اللہ پاک جل لحشان ہو غیب سے فیصلے فرماتے ہیں پھر کسی فقیر کی دل کی توجہ اس کے دل پہ لگ جاتی ہے طلب نید آ رہی اونگ آ رہی جسم تھکا ہوا طبیعت مچل رہی ٹیک لگانے کو دل چاہ رہا پھر طلب کہتی ہے نہیں مجھے یہاں سے کچھ ملنا ہے آخری لمحے میں نے جھولیاں بھرنی ہیں بیتی گھڑیاں ہیں میں نے کچھ پانا ہے طلب ہوتی ہے طلب ہوتی ہے میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا تو گجرہ والا کے تاجر جو ہیں وہ ایک اوپر کہہ رہا تھا کہ آم کھا کے نا روٹی کھا کے انہوں نے تو آم کھا رہے تھے تو وہ بیٹھا ہوا تھا وہ جب وہ اس نے نیچے آواز دی اور میں نے سنی کہنے لگے آم کچھے ہیں پر ہیں اچھے میں کچھے ہی کھا رہا ہوں اب یہ چھوٹی سی بات ہے آم میں ذائقہ ہے آم میں طلب ہے آم کے اندر اس کی جس تجو ہے آم سے اس کا مزاج ملا ہوا ہے وہ ہر حال میں کھائے جا رہا ہے یہ بتائیں جب اندہ بکھا ہوتا ہے اس وقت روٹیاں جلی ہوئیں پراتھوں کے کنارے ٹکڑے کرتا ہے اچھا اس پکی روٹی پہ اعتراض کرتا ہے سمجھ لو جو بندہ لنگر کھانے کی روٹی پہ اعتراض کر رہا ہے سمجھ لو کہ اس کی بوک سچی نہیں اور اس کی بوک کی طلب بے قراری اور بے قلی والی نہیں ہے اکثر افطار کے اوپر بندہ اعتراض کم کرتا ہے کھانے پہ زیادہ کرتا ہے میرا تجربہ ہے میرا افطار میں کیوں بیچے نہیں ہوتی ہے ڈال بھٹاری ڈال جو آیا ہاں اندر ڈال بھٹاری ڈال کا پتہ واقعہ کا پتہ ہے ایک بندہ تھا بڑا سلجہ ہوا بڑا نازک کپڑے پہنا سفر میں گیا راستے میں بھٹاری بھٹاری کہتے ہیں یہ ٹروٹیاں پکانے والی جو تندور لگاتی ہیں مائیاں ان کی سرائیں ہوتی ہیں بھٹارن بھٹاری وہ بھٹاری کے ہاں گیا تو اس نے کہا میں نے وہ روٹیاں کھلاتی تھی مائی کی سرائے نہیں تھی بعض جگہ سرائے بھی ہوتی ہے کھانا بھی ہوتا ہے بات ہوتل بات موٹل آپ سمجھیں ہوتل اور موٹل میں کیا فرق ہوتا ہے ہوتل میں کھانا اور موٹل میں ریہیچ سونا ٹھیک ہے اچھا اس کا ہوتل تھا موٹل نہیں تھا اس نے کہا میں نے رات یہیں گزارنی ہے تو اس نے کہا میرے پاس تو کوئی سامان نہیں رہنا اس نے کہا میں نے بھی کہیں نہیں جا سکتا اس نے کہا میرے تندور کے کنارے جو ہے نا تو لیٹ جا اور میرے گدہ کا جو بورا ہے جس میں میرے گدہ کی لکڑیاں آتی ہیں تندور پر جلانے کے لیے لید آتی ہے لکڑیاں آتی ہیں تو یہ اوپر اوڑ لے میں یہ اوڑوں نزاکتوں والا رات کو تندور ہوا تھنڈا تندور تھنڈا ادھر سردی پڑی سردی میں رات کو کہتا ہے ڈال بٹھاری ڈال یعنی اب وہ گدے والا بورا جو ہے وہ بھی ڈال کے اب جان جاتی ہے کہاں لید کہاں چھوڑ اس کو اب جان جاتی ہے افتار کے وقت ہے ڈال بٹھاری ڈال بے چین ہوتا ہے خجور جیسی آئی ٹھیک ہے میں اب اُس دن میں نے اوپر وہ افتار کی تو میں نے کہا بھائی میں نے پتہ نہیں دو خجوریں کھائیں میں کہاں بھائی بتاؤں میرے خجور کے اوپر کئی جو کیپ ہوتی ہے ٹوپی ہوتی ہے وہ کہاں ہیں گھٹلی کہاں دیکھا میں کہاں میں سب کچھ کھا گیا گھٹلی بھی سب کچھ کھا گیا اگر میں آپ کو اوپر کی کیپ جو ہوتی ہے ڈنڈی ہوتی ہے جو اس ڈنڈی کے فائدے بتانا شروع کروں ایک دفعہ میں نے سندھ کے سفر میں اس کے فائدے بتایا تھے وہ درس نیٹ پہ پڑا ہوئے پریالو کا سکر کے ساتھ کا کس نے سنا ہاں ہاں دو تین بیٹھے ہیں کلندر تین چار بلکہ زیادہ بیٹھے ہاں لاس نمضان میں بھی بتایا تھا جب سچی طلب ہوتی ہے اللہ پاک ان سچی طلب پہ سچی رہوں کو کھول دیتا ہے جب سچی طلب ہوتی ہے پھر قلب سے دل سے توجہات ملتی ہیں اور اندر کے دریچے کھل جاتے ہیں اور جب طلب سچی نہ ہو پھر ایک ایک چیز پہ اعتراض اور تفسرے ہوتے ہیں آپ حضرات کتنے خوش قسمت ہیں سچی طلب لے کے تسبیحانے کی طرف آپ کے قدم اٹھے ہیں اور سچی طلب نے آپ کو تسبیحانے میں آج آخری دن ہے انشاءاللہ رمضان کی برکات کا یہ سچی طلب ہی نہیں تھی جس نے آپ کو رمضان کا آخری جمعہ بھی دکھا دیا اور یہ سچی طلب تھی کہ جس نے آپ کے قدم یہاں جمعے کتنے لوگ ایسے ہوں گے کتنی بار اندر ٹوٹا ہوگا اور کتنی بار اندر بنا ہوگا ایک اللہ والی کی بات بتا دوں فرمایا وہاں جا کے صرف ایک گولی لگتی ہے اور ایک گولی میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اور یہاں وہاں ایک دفعہ مرتا ہے یہاں روزانہ پچیس بار مرنا پڑتا ہے یہ میں نے خود سنا پچیس بار مرنا پڑتا ہے کبھی کہتے ہیں نکل یہاں سے کبھی کہتے ہیں نیند پوری کرنی ہے کبھی کہتے ہیں اونگنا ہے کبھی کہتے ہیں ٹیک چاہیے کبھی کہتے ہیں لذیذ کھانے چاہیے روز کے یہ کھانے کھا کے اکتا گیا ہوں کبھی کہتے ہیں باہر نکلنا ہے کبھی کہتے ہیں لاہور دیکھنا ہے کبھی کہتے ہیں لاہور کے پرانے قلعے دیکھنے ہیں مغلوں کے شہنشاہوں کی یادیں دیکھنی ہیں کبھی یہ اندر پچیس بار مرتا ہے پتیس بار جیتا ہے اور پچیس بار اپنی جنگ لڑتا ہے اس جنگ کو نام طلب کہتے ہیں یہ یہی طلب ہے جنگ ہوئی ہارا نہیں ہارا نہیں اپنی منزل کو نہیں چھوڑا اپنی راہوں کو نہیں چھوڑا اپنے راستوں کو نہیں چھوڑا اور اپنی منزل اپنی راہوں اپنے راستوں پہ چلتا رہا یہ جنگ جیت گیا ہے جنگ تو آئے گی ہر برگ پکارے گا تجھے پیار سے سوار اور دامن میں علچ کر تجھے روکیں گے بہت خار دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جا منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر جا یہ جنگ تیری راہوں کو روکے گی پر تُو نے رکنا نہیں یہ تیری راستوں کو ختم کرے گی تُو نے راستوں میں چلنا ہے اور پھر اگلی بات اور بھی ہے دائیں بائیں کے وسوسے اور زندگی کے کچھ حالات اور زندگی کے کچھ معاملات انسان کو متاثر کرتے ہیں اور انسان کہتا ہے اتنے عرصے سے جا رہا ہوں اتنے عرصے سے جا رہا ہوں جنات میرے پیچھے ہیں اب تو جنات نے میرے بچوں کو بھی ڈسٹرپ کرنا شروع کر دیا میری بیوی کو بھی ڈسٹرپ کرنا شروع کر دیا کیا بنا کچھ بھی نہیں ملا ہوتا کیا ہے اور بہت انوکہ ہوتا ہے یہ اندر کا نفس شیطان جو مل چکا ہوتا ہے اس کو تو دکھاتا نہیں دنیا کے اعتبار سے مال دکھاتا ہے آخرت کے اعتبار سے جو مل چکا ہوتا ہے اس کو دکھاتا نہیں اور جو نہیں ملا ہوتا اور ابھی انکری ملنے والا ہوتا ہے اس کو کہتا ہے نہیں ملا لہٰذا چھوڑ اپنی منزل کو آپ حضرات کی واپسی ہے اس واپسی پہ آج شام اللہ کے فضل سے عید ہے آپ صبح عید پڑھیں گے واپسی ہے اس واپسی پہ اپنی زندگی کے اگر سفر میں روان دوان رہنا ہے تو میری ایک درخواست یاد رکھنا کشف المحجوب کے حلقے کے درس سنتے رہنا یہ جو کشف المحجوب کے حلقے کے درس ہیں یہ نیٹ پہ پڑے ہوئے ہیں سینکڑوں پڑے ہوئے ہیں یہ سنتے رہنا اگر روح کی دنیا چاہتے ہیں ولایت کی دنیا چاہتے ہیں غینا کی دنیا چاہتے ہیں منزل سچی اور راستہ چاہتے ہیں تو یہ چیز آپ کو کشف کی دنیا میں ہلکہ کشف المحجوب کی دنیا میں بلے گی اور چاہتے ہیں کہ تصبیخانے سے جڑا رہوں جمع رہوں اور تصبیخانے کے ساتھ چلتا رہوں اور تصبیخانے کے ساتھ میری نسبتیں مضبوط رہیں ان فرادی طور پہ بیٹھ کے روز ایک آدھ ہلکہ کشف المحجوب کا درس سونا کریں وہ ویسی مختصر درس ہوتا ہے جس طرح آج کل درس ہو رہے ہیں مختصر اسی طرح مختصر درس ہے دیکھو ایک بات بتاؤں مسند کے بدلتے ہی میری ٹون بدلتی ہے میرا لیجا بدلتا ہے میرے الفاظ بدلتے ہیں میرے واقعات بدلتے ہیں میرے مشاہدات بدلتے ہیں اور میرے بات کرنے کا انداز بدل جاتا ہے آپ عام درس میں میری بات سنیں اور کشف المحجوب کے ہلکے میں بات سنیں زمین آسمان کا فرق ہے بات کرنے والا ایک ہے اس کی ایک وجہ ہے ادھر سے کسی توجہات کی توجہات کی درویش کی توجہات مل رہی ہیں اور وہ توجہات ایسے مل رہی ہیں جیسے سگنل آ رہے ہیں سگنل آ رہے ہیں تو بات ہو رہی ہے سگنل گئے تو ہاں بھائی اچھا چلو آپ خود ہی بتا دیں موبائل ایک ہوتا ہے سم بدلنے سے سگنل بدل نہیں گیا تیل اینار کے ہیں سم بدلی وارد سم بدلی یوں سم بدلی زونگ سم بدلی چیت جس وقت سم بدلتی ہے سم بدلتی ہے سگنل بدل جاتے ہیں سگنل کیا ہو جاتے ہیں بدل جاتے ہیں میرا ایک مشفرہ ہے آپ کی خدمت میں حلقہ کشف المحجوب حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ کے حلقہ کشف المحجوب کو ہمیشہ سنتے رہیے گا اور انوکی بات ہے لوگ کہتے ہیں میرے کوئی کشف کا کمال نہیں ہے اس کی وضاحت بھی کر دیتا ہوں وہ کہتے ہیں تارک تیرے درس میں جو سوال لے کے آتے ہیں جواب مل جاتا ہے جو ذہن میں بدگمانی ہے اس کا حل مل جاتا ہے کوئی شک ہے اس وسوسے کا راستہ مل جاتا ہے یہ پتہ ہے یہ کشف کی کونسی دنیا ہے مجھے کونسا کشف ہوتا ہے مجھے کشف ہوتا ہے آج ایک راست سے پردہ اٹھا رہا ہوں ہاں لیکن یہ اپنے تک رکھے مجھے کشف ہوتا ہے اور وہ کشف ہے آپ کی سچی طلب میرے اوپر متوجہ ہوتی ہے آپ حضرات کی سچی طلب تڑپ یہ بھی چینی ہے پتہ نہیں یہ معاملہ کیسے ہوگا یہ کیسے ہوگا اس کا حل کیا ہوگا فلان سوال ہے اس کا جواب کیا کیا بنے گا آپ حضرات کی توجہ اس کا کشف میرے دل پہ اثر کرتا ہے اللہ مجھے اسی مضمون کے بولنے پہ لگا دیتا ہے یہ معلوم ہے کشف تو آپ کو ہوا اور اس کا اثر مجھ پہ پڑا اس کا اثر مجھ پہ پڑا آپ کی سچی طلب نے میرے لہجے کو بدل دیا میری زبان کو بدل دیا میرے لفظوں کو بدل دیا میرے مزامین کو بدل دیا اور میرے ٹائٹل اور ٹاپک کو بدل دیا اور میں وہ بولنا شروع ہو گیا جو آپ کے دلوں کی آوازیں تھیں اور جو آپ کے دلوں کے سوال تھے جو آپ کے غم جو آپ کی فریادیں جو آپ کے دکھ جو آپ کے طرف میں نے وہ بولنا شروع کر دیا کیا کبھی آپ نے اس کو محسوس کیا کس نے محسوس کی ہاتھ کڑا کر بہت سارے لوگ ہیں اس کی بنیادی وجہ میرا کمال نہیں ہے وہی آپ کی طلب وہی آپ کی طلب وہ آپ کا سچا جذبہ اللہ پاک جللہ شانو نے آپ کے سچے جذبے کی قدردانی کی میرے اندر کے مزامین ایک طرف ہٹا لیے اور بعض وقت میں بائی پاس میں نکل جاتا ہوں اپنے موضوع سے ہٹ جاتا ہوں مجھے بعد میں ایک بندے نے کہا جو آپ جو موضوع سے ہٹتے ہیں پھر پوچھتے میں کیا بات کر رہا تھا وہ بہت سے لوگوں کے سوال آپ دیتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور سچ پوچھیں یہ نہیں ہے کہ مجھے پتا چل جاتا ہے یہ بھی بتا دوں کئی لوگ پوچھتے ہیں اس دن وہ 42 والے ہمارے نورلسل صاحب ہیں بڑے نیک آدمی ہیں مجھ سے پوچھیں لے گے جی آپ کی جنات سے ملاقات میں کہا نہیں جنات مریض آ کے اپائنٹمنٹ کیسے لیتے ہوں گے میں نے کہا بھی جب تو کوئی نہیں آیا ویسے میں نے جنت دیکھا ہے میں نے کہا آپ سامنے کھڑے ہیں آپ کو دیکھا میری بھی جنات کے ساتھ کوئی کہانی نہیں چل رہی ابھی تک ہمارے ایک دوست مجھ سے کہنے لگا ایک شادی تو کراتے ہیں کسی جننی سے میں نے کہا شادی ہو چکی ہے تیری کہے ہاں میں نے ایک نام دیا میں نے کہا اس نام کی خاتون سے شادی کر لے جننی نہ پناہ مانگے تو کہنا چھوٹ ہے ایک نام ہے میں نام نہیں بتاؤں گا ہوت بہت جلالی نام جذبتی نام وہ جن ہے مینی ہوتی جن ہوتی ہے میں نے کہا ایک نام دیتا ہوں تجھے اس نام سے شادی کر لے بقی تو کہیں جننی تھی شادی کرا دے وہ تو مجھے خبر ہی نہیں وہ مجھے خبر ہی نہیں رات ایک نوجوان آیا میرے ساتھ بیٹھ کے ایسے باتیں کرنے لگا جناب اس طرح ہے اس طرح ہے میں کہہ لہذا میں اللہ مالہ ہوتی ہوں یہی کہنا چاہ رہا ہے اس سارے نا تانے بانے ملا رہا تھا تانے بانے میں کہہ لہذا تو یہی کہنا چاہتا ہے اللہ مالہ ہوتی ہوں میں آپ حضرات کی سچی طلب جو تسبیخانے میں لے کے آتے ہیں کوئی بیوی کا غم کوئی دکھ کوئی مشکلات کسی کے گھر میں غربت کوئی آنے کا کرایا ہے تو جانے کا نہیں ہے کہے گا گھر کیا دے کے آؤں کوئی گھر دے کے کچھ نہیں آیا اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بس کرایا لے کے آئے ہیں اور یہاں بالد لوگ صرف اس لیے بھی آتے ہیں کہ سکھی روٹی مل جاتی ہے رہنا مل جاتا ہے خرچہ نہیں ہوتا مجھے کئی لوگوں نے بتایا غربت ہے تو ہے اور بالد لوگوں کے پاس مال ہے تو بے بھا ہے ان لوگوں کی جن کے گھر میں روٹی نہیں جن کے گھر میں ماں بیمار ہے جن کی بیوی جن کا شوہر اور جن دکھوں کے مارے ہوئے ان کی طلب اللہ کی ہاں نہیں تلے گی ان کی تڑپ ان کا وجدان ان کی بے چینی اور ان کا اندر کا سچا خلوص کیا نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ میرا رب قدردان ہے ان بے قدرہ ہے وہ تو قدردان ہے اب اس پہ اللہ پاک جللہ شان ہو تارک جیسے بندے کے دل کے کو پلٹ کے میری زبان سے وہ چیزیں جاری کرا دیتا ہے جو لوگ سنتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کمال ہے جی اس نے منہ کیا لگا اس نے کہا میرا مرشد ایسے اس نے کہا تو میرے مرشد کے پاس چل سوال لکھ لے کاغذ پہ جمرات کے درس میں لیا ہے سوال کاغذ پہ لکھ لے جتنے تیرے ہیں تجھے درس میں نہ ملے تو بات ہی آ رہے لوگ مقابلے کرتے ہیں آنکھے کسی نے کیا مقابلہ کسی نے آپ نے کیا تھا اچھا ازمایا ہے مقابلہ نہیں کیا کس نے ازمایا ہے وہ ازمانے والے تو بہت سارے ہیں اچھا وہ لکھ کے لے آیا لکھ کے لے آیا اس کو سارے سوالوں کے جواں مل گئے کہنے لگا کہ یار تیرہ مرشدہ بڑا پہنچا ہے یہ میں آج پہنچے ہوئے کے راز بتا رہا ہوں ہاں ہاں اور یہ میں سچ بتا رہا ہوں حقیقت ہے کوئی میں آجزی کروں توازو کروں نا نا یہ سچ ہے دیکھو نا کے بند کرتا ہوں مدینہ نظر آتا ہے نا کے بند کرتا ہوں مکہ نظر آتا ہے نا کے بند کرتا ہوں کسی کے دل کی دنیا پڑھ لیتا ہوں نا کے بند کرتا ہوں جنات ہوتے ہیں جنات مجھے پانی بھر کے لے آتے ہیں میری گردن دباتے ہیں میرے پاؤں دباتے ہیں کسی نہیں آپ کا سچا جذبہ آپ کی سچی طلب آپ کی سچی تڑپ اللہ اس کا اکس میرے تل پہ ڈالتے ہیں اور آپ مجمع کی توجہات مجمع کی برکات وہ ہوتی ہیں اللہ میرے بعض اوقات اس مضمون سے بات کرتے کرتے میں کہیں اور نکل جاتا ہوں کئی مضمون ایسے میرے درسوں میں پڑھے ہیں میں شروع کر چکا تھا وہ ادھورہ چھوڑ کے میں کہیں اور چلا گیا بعد میں لوگ کہتے ہیں جی آپ نے اس موضوع بات شروع کی تھی میں کہا آپ تو بھولی گیا پھر کروں گا کبھی آپ درس میں سن کے دیکھ لیں کئی درس ایسے ہیں بات شروع کہاں سے کی اور چلا کہاں گیا جائے لائی گلی او دن الٹور چلی جس نے انگلی لگائی ہو اس کے پاس چل پڑھا یہ آپ کی طلب کے اوپر اللہ یہ فیصلے کرتا ہے آپ کی طلب کے اوپر اللہ میری ممبر کے موضوع بدل دیتا ہے یہ سچی طلب پہ اللہ دیتا ہے یہ سچی طلب پہ اللہ دیتا ہے ایک درویش تھے درویش تلاش مرشد میں تھے کوبہ کوب کریا بکریا آخر کار آخر کار بار بار آخر کار ایک منزل ملی انہیں کہا فلا جگہ ایک درویش ہے وہاں جا تیرا رزق وہاں پڑھا ہوئے روحانی رزق معرفت اللہ اللہ تیرا رزق وہاں پڑھا ہے اب یہ وہاں گئے نا وہاں گئے تا دور سے انہوں نے دیکھ کیسے فرمایا ہون تک بھولیا رہے گئیں اب تک بھولے رہے بس ایسے کہنا تھا دل کی کیفیت قلب اچانک جاری ہو گیا اور اللہ 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 پیچین ہو گئے اور وہاں تڑپنے لگ گئے لوگوں نے کہا پڑھ رہے تڑپنے دو اور فقیر وہ اللہ والے جو تھے پیرینیر شاہ قادری رحمت اللہ وہ کسی اور کی طرف متوجہ ہو اسے اولیوالاللہ سکھان لگے یہ تڑپ رہے ہیں تڑپ رہے ہیں تڑپ 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 سکون آیا کیا نام ہے اس نے کہا میرا نام بھولا ہے بھولیا جاگ بینا دو دنی جمدہ بھولے شاہ قصور والے اس نے کہا میرا نام ترے نام کیا ہے اس نے کہا میرا نام بھولا ہے اوہ پھر نام کیا تھا جو ماں باپ نے رکھا اس نے کہا جی گم کر گمان یک رو رہن سارے گمان ختم سارے تصور ختم سارے خیال ختم اگر گمان تصور رہ جائے تو فنافل مرشد کیسے ہو مرشد میں فنافل کیسے ہو اپنا نام سب کچھ ختم اور وہی بھولا کہ مرشد نے کہا واقعی میں اب تک بھولا رہ گیا ادھر ادھر مرشد کے تلاش کرتا رہا مرشد تو یہاں اچھ شریف میں ہے کہ تسی اچھے توڑی ذات اچھی تو تسی ویچ تو اسی کسوری اسیڑی ذات کسوری ہے تو اس کسور دے رہن دے میں بھولا رہا اب تک بھولا بلے شاہ کے سچے جذبے نے بابا بلے شاہ کے سچے جذبے نے اس اللہ والے کی زبان سے وہ چیز جاری کرا دی اور جاری ایسی کی ادھر طلب کی آگ تھی ادھر ایک چنگاری پڑ گئی ادھر طلب کا پیٹرول تھا اور ادھر ایک چنگاری آگ لگ گئی معرفت کی روح کی روحانیت کی فیض کی جب ہماری اندر کی اصلی طلب ہوتی ہے پھر قربانیاں قربانیاں نہیں آتی پھر مجاہدیں مجاہدیں نہیں آتے پھر ان قربانیوں میں مزہ آتا ہے چلو میں ایک قربانی بتاتا ہوں آپ سارے موں سے پانی موں پہ پانی کا خیال کیجئے گا ایک قربانی بتاتا ہوں ہمارے لاہور میں موچی دروازے کے اندر ایک دو اور پوائنٹ بھی ہیں کباب بناتے ہیں لوگ اور ایسے کباب ہیں موں سے پانی مرچے لگ رہی پسینہ پسینہ ہو رہا اور تکلیف ایک بندہ جا رہا تھا اس نے کہا بیچارے کے اندر بڑی تکلیف ہے پسینہ پسینہ ہو رہا شو شو بھی کر رہا اس نے کہا بھائی جان میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں اس کے اندر خدمت خلق کا جذبہ تھا سماجی کارکن تھا وہ تھا سماجی کارکن اس نے کہا میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں آپ کو بڑی تکلیف میں دیکھا ہے آپ کی آنکھوں سے پانی مو سے پانی پسینہ پہ رہا اور آپ کچھ کھا رہے لگتا ہے کوئی آپ کو سزا مقرر کیے کہ یہ کھا اس نے کہا تو بھی آجا جو اس پانی میں آنکھوں میں مزہ ہے وہ کہیں نہیں وہ بھی آیا اور وہ دری یہ کیا ہے انہیں کہا کھا کے دیکھتا سکھا بس ایسے کباب چکھا اور کباب کا ہو گیا جب سچی طلب ہوتی ہے پھر شوں شوں میں مزہ ہائے ہائے میں مزہ آنکھوں پہ پانی میں مزہ پھر اس پسینے میں مزہ پھر اس تکلیف میں بھی مزہ آتا ہے ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو اور اگر سچی طلب نہیں ہوتی تو پھر کہتا ہے کسی عذاب میں مبتلا ہو گیا ہوں چاچا مجھے اس جہنم سے نکال کیا میں کہاں بیٹھ گیا یاد آ گیا باپ نے باپ نے عالم بنایا حافظ بنایا کاری بنایا عالم بنایا مفتی بنایا ایک بیٹا تھا آ کے تصویخانے مجھے دے گیا کہ میری بیٹے کو قبول کر لے میں نے آتی ہی مسلحہ دے دیا مسلحہ دے دی میں نے کہا آپ کا وقار آپ کی عزت اور عظمت اس قابل ہے آپ مسلحہ اور مسلحہ اور باقی عوقات میں بیٹھ کے لکھیں لکھیں اس نے کہا ٹھیک ہے طلب تھی نہیں طلب تھی نہیں طلب تھی نہیں طلب تھی نہیں کیپٹن صاحب جیسے بندے موجود ہیں ان کو اور دوسروں بندے کو کہتا چاچا مجھے اس یہاں کے جہنم سے نکال انہوں نے میرے وقار کو نہیں سمجھا حکیم طارق نے میری عزت نہیں کی حکیم طارق نے میرے وقار کو نہیں سمجھا میری یہ مسلح میں تو بہت اونچا تھا ہر بندے نے اس کو سمجھایا بار بار سمجھایا اس نے کہو اللہ کی رحمت ہے تجھے جہاں بس اس کے بعد اس نے جی بھر کے بے قدری کی جی بھر کے زبان سے جو بولنا تھا نہیں بولنا بولا پھر بھی میں نے کہا کوئی نہیں سنبھالو ساتھ لے کے چلو کرتے کرتے آخر کار میں نے کہا جا تیرے علم سے کبھی تجھے نفع نہیں ہوگا کبھی سکھ نہیں پائے گا کبھی خیر نہیں پائے گا میری اس کے باپ کا مجھے خون آیا رمضان میں ساری رات موبیل کے پیکج لگاتا ہے صبح اٹھ کے روٹی مانگتا ہے مسلح گیا رمضان کے روزے گئے تسبیح گئی مسند گیا قرآن گیا اب ایک دکان چلا رہا ہے اور ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں جب سچی طرف ہوتی ہے سچی طرف ہوتی ہے اور سچا جذبہ ہوتا ہے پھر اللہ باپ جللہ شانہو منبر کے رخی بدل دیتا ہے میرے موضوع انوانی بدل دیتا ہے لوگ شرطیں لگا کے آتے ہیں آؤ ہمارا بھی مرشد ہے وہ سمجھنے شاید اس کو کشف ہوتا ہے دل پڑھ لیتا ہے نہیں آپ کے دل کے جذبے میرے دل کے موضوع میری زبان کے ٹائٹل بدل دیتے ہیں یہ ہے طلب کی طاقت یہ ہے طلب کی قوت جو آپ جذبہ تسبیح خانے میں لے کے آئے ہیں جو آپ جذبہ تسبیح خانے میں جذبوں کو آپ نے پانی دیا نفی اسباد پانی ملیا تے ہر رگے ہر جائی ہو تے اندر بوٹی مشک بچایا تے جاؤں فلن تے آئی ہو تے مرشد باہو ہر دم جیوے جائیں اے بوٹی لائی ہو ہر دم جیوے تے صدہ جیوے اس طلب پہ اللہ فیصلے کرتا ہے وَاللَّذِينَ جَاهَادُ فِيْنَا لَنَحْدِيَنَّهُ سُبُلَنَا ہاؤ طلب پکی مجہدہ پکا تڑب پکی اس دن میں ہمیں زندہ دنیا آخرت کی برکتوں اور خیروں کے فیصلے کروں گا آپ مبارک مجمع بیٹھا ہوا ہے رمضان کا اور خواتین کا یہ مجمع مبارک ہے جنہوں نے پورے رمضان اور عشرہ آخری عشرے میں اللہ کو اپنی طلب اپنی تڑب اپنا جذبہ اپنی قربانی اور اپنی ہر بیتابی اور بیچینی کو ایک طرف رکھ کے مولا تیری راہوں کا ہمسفر تیری منظلوں کا ساتھی وہ کچھ بھی ہو جائے عارضوںیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے بس یہ تڑب یہ طلب یہ بیچینی اس پہ اللہ فیصلے کرتا ہے ہدایت کے نسلوں کی برکت کے ایمان کے کرزوں کے اتارنے کے وفاؤں کے ملنے کے دلوں کو جوڑنے کے آفیتوں کو جوڑنے کے اور دنیا آخرت کی خیروں کو متوجہ کرنے اور نسلوں کو بھکاری بنانے اور نسلوں کو علت سے بچانے قلت سے بچانے زلت سے بچانے اور مجھے بھی اس پہ اللہ فیصلے کرتا ہے اس طلب پہ اس تڑب پہ اس ناغواریوں کے باوجود چلنے پہ اس قربانی پہ یہ زندگی ہے اور اس پہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے اور اس پہ ہم نے چلنا ہے عزرین ایک سامنے مجھے عجیب بات کہی کہنے کے میری بیوی نے مجھے مجھ پہ جادو کیا ہے اب دو راستے ہیں یا میں جا کے اس کو گولی مار دوں گا تسبیخانے سے جانے کے بعد یا پھر میں اس کو جا کے طلاق دے دوں گا اب میں میں نے اپنے اللہ کے اللہ سے مانگا یا اللہ تو میرے دل کو سوجا دیں دل دو اللہ کے قبضے میں میں نے کہا آپ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں بیوی کی زبان کی تلخی ہوگی اس کے مزاج کی تلخی ہوگی پر سچ پوچھے اس نے جادو نہیں کیا جادو کرنے والی کوئی تیسری قوتیں ہیں جنہوں نے آپ کو اور اس کو کہہ دیا کہ آپس میں ناغواریاں اور تاں کہ یہ آپس میں لڑتے رہیں اور دشمن تماشا دیکھتے رہیں حتیٰ کہ ان کا گھر ان کی زندگی ٹوٹ پھوڑ کا شکار ہو جائے اور یہ مایوسیوں کا شکار ہوگے دنیا کے لئے عبرت بن جائیں نہیں اس نے جادو کیا بیوی نے جادو نہیں کیا تو میری دوستو اس طلب کو زندگی بھر باقی رکھنا ہے اور اس طلب کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے رکھنا ہے اللہ بڑا کریم ہے میرا رب کسی کی طلب اور تڑب کو زائے نہیں کرتا اور میرا رب کسی کی طلب اور تڑب کو کیسے زائے کرے ہمیشہ میرا رب طلب اور تڑب پہ برکتوں اور رہتوں کے فیصلے کرتا ہے ایمان اور اخلاق کے فیصلے کرتا ہے دنیا آخرت کی کامیابیوں کے فیصلے کرتا ہے اس طلب کو باقی رکھیں گے اور یہ طلب ہے جو میرے موہ سے مزامین بدل کے اور ٹوپک شروع کرا دیتی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ تارک کے محفل میں جو سوچ کے جائیں وہی جواب ملتا ہے ایک درس میں دوسرے درس میں تیسرے درس میں جواب ضرور ملتا ہے آپ کہتے ہیں وہ جواب یوں ملتا ہے اس میں آپ کی کرامت اور آپ کا مجاہدہ اور آپ کی تڑب اور آپ کی طلب کا حصہ ہے اس سے میرا کوئی کمال نہیں ہے اس سے میرا کوئی کمال نہیں ہے اللہ پاک آپ کی قربانی پہ اللہ آپ کی قربانی پہ ماحول بدل دیتا ہے سما بدل دیتا ہے راہیں بدل دیتا ہے اور زندگیوں کے تن راکھ بدل دیتا ہے بس اس قربانی کو جاری رکھئے گا باقی رکھئے گا رستے میں بہت سے لوگ آئیں گے بدگمانیاں شک شبہ ویس ویسے یہ سننے ہیں منظر نہیں چھوڑنے کوئی اگر کوئی کہہ دیکھ کوئی اگر کوئی کہہ دے تیرے رستے میں چلتے ہوئے اے درہ کس کا بیٹا ہے فلان کا وہ تیری مامی فلان ہے نا ہاں منظر تجھے پتا ہے تیرے مام باپ نے نکاح کیا تھا کہہ رہے نہیں تجھے گواہ تو نے آج تک گواہوں کے ریسرچ کی ہے پوچھا ہے گواہوں سے کہہ رہے نہیں کہہ رہے جا پہلے بتا کر اس نے کہا میری عمر بیس تیس سال ہے کوئی گواہ زندہ ہوگا جا پتا کر اے پاگل تیری مام کا نکاح نہیں ہوا ایک چلتی مائی تھی اس کو پکڑ کے تیری باپ نے گھر بٹھا لیا پھر بچے ہونا شروع ہو گئے اچھو اب بتاؤ یہ اچھا کرے گا نکاح خان ڈھونڈے گا گواہ ڈھونڈے گا یا پھر اس سے پوچھے گا کہ تُو مجھے حرامی کہہ رہا تو کیسے کہہ رہا پھر میں حرامی ہوا نا کیا ہوا کیا ہوا حرامی ہوا حلالی تو نہ ہوا ماں باپ کے نکاح کے ریسرچ میں لگ جائے گا تحقیق میں لگ جائے گا ان کے گواہوں کے تلاش میں لگ جائے گا یا اس بندے کی منت کرے گا کہ بھئی تو ایسا نہ کہے تُو جاتی کر رہا ہے آج تک کسی بندے نے اپنے ماں باپ کے نکاحوں کو تلاش کیا نکاح کے گواہوں کو تلاش کیا کبھی ماں باپ کے نکاح کا پرت اٹھا کے دیکھا ہو اب تو کاغذ ہوتے ہیں پہلے تو نہیں ہوتے تھے آپ حیران ہوں گے یہ پچھلے سال میں نے اپنے والد کے نکاح کے کاغذ کو دیکھا میرے دادے کے دس خط ہے ایک ہمارے چودری تھے مہتر کہتے تھے اسے درادری کے بڑے ان کے دس خط ہیں میرے والد کا نام پھر وہ ان کے والد کا اتنا یہ نکاح ان گواہوں کی موجودگی میں یہ نکاح ہوا اور یہ میں نے اپنے والد کے شادی کا نکاح یعنی ان کی میں نے پت زندگی میں بڑھا پہ بھی کی طرف چلا گیا پھر جا کے میں نے کاغذ دیکھا اچھا میں نے کہا یہ ابا جی کا نکاح ہے میں نے ساری زندگی باپ کے نکاح کا کاغذ تلاش نہیں کیا مرشد کی غیرت باپ کی غیرت سے زیادہ ہوتی ہے فرمایا ماں باپ زمین سے آسمان سے زمین پہ لانے کا ذریعہ بنتے ہیں ہم عالمِ ارواح تھے میاں ماں باپ کے وجود سے اللہ نے ہمیں وجود بخشا اور مرشد کے ساتھ سچا تعلق ہے یہ زمین سے پھر آسمان کیوں جنت اوپر ہے جہنم نیچے ہے اوپر لے جانے کا ذریعہ بنے اور مارے حضرت فرماتے تھے ماں باپ کو دیکھو کعبہ ملتا ہے کیونکہ حاج عمرہ کعبے کے ساتھ ہوتا ہے مرشد کو سچی نجزبے سے دیکھو کعبے والا ملتا ہے تو اس لئے آپ کی طلب سے یہ میں خانہ یہ یار آباد ہیں آپ کی طلب پہ یہ نظام چل رہا ہے اور آپ کی طلب پہ میرے موضوع بدل جاتے ہیں اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور اپنی شان کے مطابق قبول فرمائے اب بیٹھ کے اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان کے ساتھ اور مراقبہ اللہ کے دھیان کے ساتھ اور دعا اللہ کے دھیان اور توجہ کے ساتھ افضل الزکر لائے que اللہ کبول فرمائے کبول ب資iar موسیقا 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 موسیقی 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 امین وصل اللہ علیہ نبی کریم وعلا آلہی وصحبہی وآلہ بیتہی وعطرتہی اجمائین برحمت کھا یار موسیقی